شیئر کر رہے ہیں انہیں پچپن راول پنڈی اور تین سو گیارہ میں سے ایک سو پارچ پولنگ سٹیشن کے یہ نتائج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جہاں پر راجہ بشارت چھتیس ہزار چھ سو اکیانوے ووٹ لے کر آگے ہیں آزاد حیثیت سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ان کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے عبرار احمد ہیں جو کہ سولہ ہزار سنتیس ووٹ حاصل کر کے پیچھے ہیں راجہ بشارت کی دست برداری کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آتی رہی ہیں ایک اور نتیجہ آپ کو دے رہے ہیں انہیں دو سو دس سانگر کا جہاں پر اس وقت سلاہ الدین جنیجو پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے چوبیس ہزار چھ سو اکسٹر ووٹ حاصل کر کے آگے ہیں ان کے مقابلے میں جی ڈی اے کی رہنوان سائرہ بانو چوبیس ہزار تہتر ووٹ حاصل کر کے پیچھے ہیں گو کہ ووٹس کا فرق کچھ زیادہ نہیں ہے سرگودہ اینے چوراسی کا نتیجہ گر آپ کے ساتھ شیئر کریں تو یہاں پر آزاد امید بار آگے دکھائی دے رہے ہیں شفقت محمود نے انہوں نے ایک لاکھ تیس ہزار ایک لاکھ تیس ووٹ انہوں نے حاصل کیے دس ہزار تیس ووٹ انہوں نے حاصل کیے اور ان کے مقابلے میں لیاقت علی خان ہیں جنہوں نے سات ہزار پانچ سو نواسی ووٹ حاصل کیے پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے تین سو چوالس پولنگ سٹیشن میں سے یہ نتائج سامنے آئے سرگودہ اینے تراسی کا یہ نتیجہ جہاں سے آزاد امید بار اسامہ غیاس میلا چھالیس ہزار تین سو چوالیس ووٹ حاصل کر کے آگے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں نون لیگ کے رہنما موسن شانواز رانجھا تیس ہزار دو سو چالیس ووٹ حاصل کر کے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں تین سو اٹھائیس میں سے اسی پولنگ سٹیشن کا نتیجہ اینے بارہ کوہستان جہاں سے آزاد امید بار محمد ادریس تین ہزار نو سو پچیس ووٹ حاصل کر کے آگے ہیں اور ان کے مقابلے میں آزاد امید بار ملک قدم خان سات سو باون ہو ووٹ حاصل کرنے کے بعد پیچھے دکھائی دے رہے ہیں گو کہ ابھی صرف پندرہ پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ہی سامنے آ چکا ہے اور چار سو تہتر پولنگ سٹیشن ہے کل جن میں سے پندرہ کا نتیجہ سامنے آیا ہے جس کے مطابق آزاد امید بار آگے دکھائی دے رہے ہیں لودرہ این ایک سو پچپن کا یہ نتیجہ جہاں سے صدیق خان بلوچ اسی ہزار تین سو چالیس ووٹ لے کر آگے دکھائی دے رہے ہیں تقریباً ففٹی پرسنٹ کا فرق ہے ان کے اور جہنگیر خان ترین کے درمیان